ماروک گلوکار اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کی انتقال کی جھوٹی خبروں کی تردید لاہورڈ نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ خود کو تحریک انصاف کا کارکن بتانے والے شویب کیسرانی نے منفی پروپیگنڈا کیا اللہ اسے ہدایت دے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ مروہ انصر جادری سے جی مروہ بتائیے گا اس وقت میں موجود ہوں اتاولہ عیسیٰ خیلوی جو کہ ہمارے پاکستان میوزک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے لیجنڈ ہیں ہمارے میوزک انڈسٹری کے ان کی انتقال کے حوالے سے جو ہیں وہ کچھ افوائیں پھلائی جاری تھی سوشل میڈیا پر بھی اور رات جب یہ خبریں سامنے آئیں تو انہوں نے آکے اپنا بیان دیا ویڈیو اب اس وقت وہ میڈیا پر آئے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ کو صحتیاب ہیں آپ اور بہت سارا پروپیگنڈا کیا گیا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آپ کی دعایں ہیں میرے سننے والوں کی دعایں ہیں میں رات بھر جاگتا رہا اور اپنی پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتا رہا انہیں تسلیح دیتا رہا کہ میں بخیر و آفیت ہوں الحمدللہ مجھے دو دن ہو گئے ہاسپیٹل سے گھا رہے ہوئے اور اب میں چل پھر سکتا ہوں اس طرح زندگی میں دکان بخار تو ہوتے رہتے ہیں تو اس طرح چھوٹا سا واقعہ ہوا مجھے ہاسپیٹل جانا پڑا لیکن اب میں ٹھیک ہوں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ جس نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا شویب کیسرانی آپ نے بتایا کہ ڈی جی خان کا وہ ایک رہائشی اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر بتاتا ہے آپ نے کیا کاروائی کی اس کے خلاف اور کیا ارادہ رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں مجھ کو دیوانا میں انہیں بھی برا نہیں کہتا ورنہ ایک بے نوا محبت میں دل کے لٹنے پر کیا نہیں کہتا میں نے اسے معاف کر دی یا اللہ اسے معاف کرے لیکن میں نے انتظامیہ سے جی گزارش کی ہے عاطف نظیر صاحب وہاں ڈی پیو ہیں کہ اس کو کان کھینچنے چاہیے اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے جی بالکل آپ نے دیکھا کہ ہماری بات ہوئی اتاولہ عیسیٰ خیلوی صاحب سن کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے جس شخص نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جھوٹی افوائیں پھلائیں شویب کیسرانی نے ان کو ڈی پیو کی جانب سے تحبیل میں لے لیا گیا اس کے خلاف کاروائی بھی کی جا رہی ہے مگر انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے